اوہ میں نکلا اوہ گڑی لے کے اس موڑ پہ وہ مٹیار ملی پہلے ہم انہی لائنوں کو ہرمونیو پر بجانا سیکھیں گے ہاں جی نمستے عداب ساتھ سیری اکال آپ سبی کو آپ کا سباگت ہے میرے چینل پہ جس کا نام ہے بڑھلان موزک سٹوڈیو امید کرتا ہوں آپ سبی ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم جو سانگ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے میں نکلا گڑی لے کے جو کہ گدر فلم کا سانگ ہے بڑا ہٹ سانگ ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اس سانگ کو ہرمونیو پر کیسے بجا سکتے ہیں میں بڑی آسانی سے آپ کو ہرمونیو کی کیس پر بتاؤں گا کہ آپ نے اس سانگ کو لائن بائی لائن کیسے بجانا ہے تو سب سے پہلے میں اس سانگ کی کچھ لائنیں آپ کو گا کر سناتا ہوں شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انہی لائنوں کو ہرمونیو پر بجانا سیکھیں گے اس کے بعد والی جو لائنیں ہیں وہ سیم اسی ٹیون پر بستی ہیں کب نکلا مرسر کب لاہور آیا ہم نے سانگ کی سٹارٹنگ اس والی کیسے کرنی ہے میں اپنا سا پہلے کالے کو مانتا ہوں پہلے کالے سے سٹارٹ کرتا ہوں تو میرے لئے ادھا ہوگا ہم اس والی کیسے سٹارٹ کریں گے سٹارٹنگ کرتے ہیں جاتر ساؤں کی جو اپر والی لائنیں ہیں ان دو کیس پر ہی چلیں گی ہوں میں نکھ ہوں میں نکلا گھڑی لے کے وہ رستے میں وہ سڑک پر اس کے بعد ایک موڑ ایک موڑ آیا ایک موڑ آیا ایک موڑ آیا یہاں تاکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد میں اوٹھے دل میں اوٹھے دل چھوڑ آیا اس کے بعد جو لائنیں ہیں وہ بھی انہی کیس پر چلیں گی جو ہم نے ابھی بجائی ہیں میں آپ کو دوبارہ بجا کر دکھاتا ہوں ہو رب جانے کب نکلا امرت سر کب نکلا نہور آیا اس کے بعد دوبارہ وہیں سانگ شروع ہو جائے گا تو یہ تو اس سانگ کی ستھائی تھی اب ہم اس سانگ کا انترہ بجانا سیکھیں گے ہرمونیم پر تو انترے کی کچھ لائنیں میں آپ کو پہلے گا کر سناتا ہوں انترے کی سٹارٹنگ ہم اس والے کیسے کریں گے اس موڑ پہ وہ مٹیار ملی یٹ جملا پاگل ہو گیا اس کی جلفوں کی چھاؤں میں میں بستر ڈال کے سو گیا جب جاگا پھر بھاگا وہ ساب سیگنل ساب نہ کے میں توڑ آیا میں اُتھے دیل چھوڑ آیا اب ہم دیرے دیرے سیکھیں گے کہ ہم اس سانگ کا انترہ کیسے بجانا ہے یہاں سے سٹارٹنگ کریں گے اس موڑ پہ وہ مٹیار ملی دوبارہ دیکھیں گے اس موڑ پہ وہ مٹیار ملی دوبارہ پھر وہیں سے جٹ جملا پاگل ہو گیا جٹ جملا پاگل ہو گیا اس کے آگے اس کی جلفوں کی اس کی جلفوں کی چھاک چھاؤں میں اس کی جلفوں کی چھاؤں میں میں بستر میں بستر ڈال کے سو گیا تو یہ تھا اس سانگ کا انترہ اس کے بعد دوبارہ پھر سے یہ سانگ سٹارٹ ہو جائے گا میں بستر ڈال کے سو گیا جب جاگا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی سانگ وہیں سے وہ میں نکلا گھڑی لے کے جب جاگا پھر بھاگا سب سگنل سب ناکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جل اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو پوری دیکھنا آپ تب ہی آپ اس سانگ کو حرمونی پر بجانا سیکھ پائیں گے تو آپ کو ویڈیو کیسے جگہی کمیٹ میں جلور بتانا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جلور کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا دھنے واد